سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین و سامعین احکام قربانی قسط نمبر خندرہ اوفیشیل انسار خان ندوی یوٹیوب چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں بارہ اہم مسائل پیش کروں گا بغور سماعت فرمائیں اور جو حضرات ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا نہ بھولیں پوائنٹ نمبر ایک عید الاسحا کی نماز کا وقت نمبر دو عید کی نماز کے بعد خطبے سے قبل قربانی نمبر تین عیدگاہ کی نماز کے بعد قربانی نمبر چار قربانی کی صحت کے لیے شہر میں کسی بھی جگہ نماز عید ہونا کافی ہے نمبر پانچ جس شہر میں قربانی کی جائے وہیں کی نماز عید کا اعتبار ہے نمبر چھے جس شہر میں فتنہ اور انتشار اور لاکڈاؤن کی وجہ سے نماز عید پڑھنا ممکن نہ ہو تو وہاں قربانی کب کریں نمبر سات اگر شہر میں دس دلحجہ کو نماز عید نہ پڑھی جائے تو قربانی کب کریں نمبر آٹھ گیاروی دلحجہ کو قربانی نماز عید پر موقوف نہیں نمبر نو دہات میں شہر کی نماز عید سے قبل قربانی نمبر دس شہری کا دہات میں قربانی کرانا نمبر گیارہ کم قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی نمبر بارہ دکھاوے کے لیے گرا قیمت جانور خریدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پوائنٹ نمبر ایک عید الازحا کی نماز کا وقت عید الازحا کی نماز کا اصل وقت دس دلحجہ کی اشراق سے لے کر زوال تک ہے اس میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ عدا کہلائے گی وگر کسی عذر سے اگلے دن نماز پڑھی جائے گی تو وہ قضا کے درجے میں ہوگی نمبر دو عید کی نماز کے بعد خدبے سے قبل قربانی اگر عید کی نماز کے بعد خدبے سے قبل قربانی کی تو درست ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ خدبے کے بعد ہی قربانی کی جائے نمبر تین عیدگاہ کی نماز کے بعد قربانی اگر عیدگاہ میں نماز ادا کر لی گئی ہو اور محلوں کی مساجد میں نماز عید میں دیر ہو تو بھی قربانی کرنا درست ہے نمبر چار قربانی کی شہد کے لیے شہر میں کسی بھی جگہ نماز عید ہونا کافی ہے اگر شہر میں کسی جگہ نماز عید الازحر پڑھ لی جائے تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے اس میں عیدگاہ یا جامع مسجد وغیرہ کی نماز پر شہد کا مدار نہیں ہے نمبر پانچ جس شہر میں قربانی کی جائے وہیں کی نماز عید کا اعتبار ہے اگر کسی شخص نے دوسرے شہر میں قربانی کا انتظام کیا ہو تو اسی شہر میں نماز عید کے بعد قربانی درست ہوگی بالفرض اگر مالک کے شہر میں نماز عید نہ ہوئی ہو تو اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا نمبر چھے جس شہر میں فتنہ اور انتشار یا لاکڈاؤن کی وجہ سے نماز عید پڑھنا ممکن نہ ہو وہاں قربانی کب کریں اگر کسی شہر میں آپسی انتشار یا کرفیو لاکڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے عید الازحا کے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ دس دلحجہ کو زوال کے وقت تک انتظار کیا جائے اس کے بعد قربانی کی جائے لیکن اگر کوئی شخص زوال سے پہلے ہی قربانی کرے تو مختار قول کے مطابق اس کی قربانی بھی درست ہو جائے گی نمبر ساتھ اگر شہر میں دس دلحجہ کو نماز عید نہ پڑھی جائے تو قربانی کب کرے اگر کسی عذر کی وجہ سے دس دلحجہ کو نماز عید الازحاں نہ پڑھی جا سکے تو نماز عید کا وقت گزرنے یعنی زوال ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے اور زوال سے پہلے قربانی درست نہ ہوگی نمبر آٹھ گیارویں دلحجہ کو قربانی نماز عید پر موقوف نہیں اگر کسی وجہ سے دس دلحجہ کے بجائے گیارہ یا بارہ دلحجہ کو نماز عید الازحاں پڑھی جا رہی ہو تو ایسی صورت میں نماز عید سے پہلے بھی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نمبر نو دیہات میں شہر کی نماز عید پر سے قبل قربانی گاؤں دیہات میں دس دلحجہ کو صبح صادق کے فوراں بعد سے قربانی کی اجازت ہے حتیٰ کہ اگر دیہات کے بعض لوگ شہر میں عید کی نماز پڑھنے جائیں اور گھر والے ان کی واپسی سے قبل قربانی کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نمبر دس شہری کا دیہات میں قربانی کرانا اگر شہری شخص نے دیہات میں قربانی کا نظم کیا ہو یا اپنا جانور پہلے ہی دیہات میں بھیج دیا ہو تو وہاں صبح صادق کے فوراں بعد اس کی قربانی درست ہو جائے گی شہری کی نماز عید کا انتظار نہیں کیا جائے گا نمبر گیارہ کم قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی سستی قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ مال عبادات میں جتنا زیادہ روپیا خرچ کیا جاتا ہے سواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے نمبر بارہ دکھاوے کے لئے گرہ قیمت جانور خریدنا آج کل بعض لوگ محض ناموری اور دکھاوے کے لئے گرہ قیمت جانور خریدتے ہیں اور پھر اس کا خوب چرچہ کر کے خوش ہوتے ہیں تو اس ریاکاری کے ساتھ سواب کی امید رکھنا محض فریب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل مقبول ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے ریاکاری جانور کتنا ہی قیمتی ہو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے قال تعالی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ سورہ حج اللہ تعالی ہم سب کا عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین يا رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ